اور اس کے بعد ریزنٹ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسے میں نے اتنی سپیڑ کے ساتھ اپنے دونوں ہونٹوں کو لال گلا بھی کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ لال ہو جائیں اور اس کے علامہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کی جو چکس ہیں وہ لال ہو جائیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لیے ہے سمپلی ایزلی چند چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں بھی اویلیبل ہوں گی اس کو فولو کر کے ایزلی آپ لوگ اپنے چکس این ہونٹوں کو رائٹ کر سکتے ہیں سمپل لائیو ریمیڈی بھی تک ہوں گا جس میں آپ کو لائیو میں کر کے دکھاؤں گا بہت آپ لوگوں کو صرف کیسے اگر بھائی آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو ملیں کہ آپ کو لڑکی ہے چاکہ لڑکا ہے تو آپ کو ایزلی اچیو کر پاؤں گے بہت آپ لوگوں کو صرف کیسے ہیں میری باتوں کو بھی چیزوں کو اچھے دیکھ سے سمجھ لینا ہے میرا پورا دن لگ گیا اس کو سوچ کے بنانے میں آپ لوگا جس ایک سیکنڈ من لگا گا ویڈیو کو لائک کرنے میں تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں سو گھائی اس لئے میں اپنے شروع کرتا ہوں سمپل چیزیں ہیں جس کو فولو کر کے آپ لوگ اپنی چکس این ہونٹوں کو رائٹ کر سکتے ہیں سو اس ٹیمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے میرے بھائی چکندر چکندر آپ کو سبڑی دکان سے ملے گی وہاں سے لینا ہے آپ نے اور آپ نے کسی سے کسی سے اس کا جوش نکال لینا ہے حول میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے چکندر کا جوش نکال ہی یہ ایسے گر جائے گا ابھی میں آپ کو دکھانا ہوں دو رہے دکھڑ رکھا Centre پانی رائک ہے تو آپ لوگوں نے یہ لینا ہے اور ایک بول لینے کھالی اس کے اندر ایک چمچ یہ چیز کا درہ خیال رکھنا ہے کہ جو چیز میں بتاؤں گا وہ آپ نے مقدار نوٹ کرنی ہے ایک چیز آپ کو یہ کوفی ہے جو کہ آپ کو بھائی کسی بھی بیکری پر کے بھائی سے مل جامدہ بیتر سینے سیمیل جاتی ویسے یہ کہ کوئی گھر میں پاس بیکری وہاں سے کوفی لے لینی ہے یہ نیس کیفے کی ہے یہ کوفی لینی ہے اور آپ کو ایک چمچ تقریباً آپ کو ایک چمچ کوفی لینی ہے اور وہ اس کے اندر لینی ہے میں نے بول کے اندر ایڈ کیا تو تقریباً میں ایک چمچ لے لیتا ہوں کوفی اور وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دیتا ہوں اگر ویڈیو گوڑی لگے نا اچھی بھی لگے جیسی بھی لگے اس کے بارے میں کمنٹ جرور کرنا ہے ضرور آپ لوگوں کو ایسا کمنٹ کرو پھر اس کے بارے نحسے رہے گی بھئی ہنی شہد پھر یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ میں شہد ہے میرے بھئی اب میں اس کو بھی ایڈ نہیں کر پاکا کیونکہ سردیاں تو یہ جمع ہوئے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مجھے اس میں ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ طرح میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فنگر کے ساتھ تھوڑا سا نکال کے دیکھ لیں بھئی شہد یہ ہے جو کہ یہ بدنا کوئی کہے نہ بھئی اور چیز ایڈ کر رہے تقریباً آپ کو ایک چیز شہد اس کے اندر ایڈ کرنا چلی میں وہ ایڈ کر دیتا ہوں سو شہد ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھ ریمیڈی کو بھئی اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اس میں شہد ہے سردیوں کو بھئی وہ تھوڑا گھرا گھرا ہو رہی دیکھیں چمچ کے ساتھ لگی جا رہا ہے اس کو بھاس اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے چلی میں مکس کرتا ہوں دہنا آپ کے پاس واپس آتا ہوں یہ چھوٹی سی ریمیڈی اگر آپ لوگوں کو بھئی پسند آ رہی ہے تو آپ لوگوں سے رکیاسٹ کنگا ضرور چاہیں گے سبسکر کر لیجئے چلی میں اس کو یوز کرتا ہوں اب اس طریقے سے کرنا ہے میرے بھئی یہ سکرپ ٹائپ بنی ہوئی ہے سکرپ ٹائپ ہے تو آپ کو اپنے ہونٹوں کو پر اسے اپلائے کرنا ہے چکس کو پر بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے بڑا فیلال میں آپ کو ٹیسٹ کے لیے آپ کو سیمبل اپنے ہونٹوں کو پر 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 دکھا رہا ہوں مجھے وہ لوگ کہہ رہا تھا کہ آپ کے طرح یہ ہونٹ کرنا ہے ریڈ ڈڈ سے تو وہ یہ ذرا ریڈ ڈی پلائے کریں اس کے ہونٹ ہو جائیں گے بڑ تو یہ میں ریڈ ڈی لے رہا ہوں میرے بھئی اپنے ہونٹوں کو پر 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 کر لیتا ہوں یہ سکرپ ٹائپ ہے آپ کو ایسا کرنا ہے 30 سیکنڈ صرف 30 سیکنڈ منٹ نہیں آپ کو اس طریقے سے اس کے اوپر رب کروانا ہے چلی میں کرتا ہوں دن آپ کے پاس راپس آتا ہوں 30 سیکنڈ میں نے مساج کروا لی ہے اب میرے بھئی آپ کا کرنا ہے آپ کو ٹیشو لینا ہے اور ٹیشو کے ساتھ اس کو اس طریقے سے ساف کر دینا ہے اچھا طریقے سے کر لیجئے گا تھوڑا سا اس طریقے سے اور بالکل نیچرل لگیں گے میرے بھئی آپ کے ہونٹ کسی بھی شادیم کرا پہ جانے پہ سے پہلے اس کو ضرور پرائے کریں 100% فیک اور اس کے بعد رزنٹ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسے میں نے اتنی سپیڈ کے ساتھ اپنے دونوں ہونٹوں کو لال گلا بھی کر دیا ہے تو ڈرائی ہونے کے بعد بلکل یہ چپی جائے کہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ ایک زیادہ جج بھی نہیں کر پائے گا بھئی اتنی سپیڈ کے ساتھ آپ کے ہونٹ اینڈ چیز ریڈ ہو گئے ہیں اور میں آپ کے ویڈیو بہت پسند دیں کچھ بھی پشنے اس کے بارے میں کمنٹ کریں میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیچ ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ